پوچھنی شن سماج اپستے سردھال بند ہو ماتان اینگ دیبیو بہت سنا دینے سے اور بہت سن لینے سے لاب نہیں ہوتا ہے ابھی آپ لوگوں نے سنا ایک شبد کو ٹھیک سے سن لیں اور جیون میں اتال لیں تو جیون بدل جاتا ہے کل جیسے میں نے کہا تھا اس لڑکے نے جو گھڑکا کھاتا تھا تیس ہزار پیا سال میں گھڑکا میں کھا جاتا تھا اور اس نے میرے پاس سنکل پیا کہ اب گھڑکا میں نہیں کھاؤں گا میں نے کہا صوبت اثر ہوتا ہے سنگت کا پروہاو پڑتا ہے آپ لوگ ستہ میں آئے ہیں اور یہاں نشپکس ہو کر کہ اپنی جو ستہم کو سنیں ایک جگہ پانی کی برسہ ہو رہی تھی کھو موشلا دھار کچھ گھڑے رکھے ہوئے تھے کچھ گھڑے آوندھے پڑے تھے اور کچھ گھڑوں کے پیندہ میں چھیدہ تھا کچھ گھڑے ایسے تھے جس میں کنکڑ اور پتھر بھڑا ہوا تھا اور کچھ گھڑے ایسے ہیں جو کہ گھڑے کھالی ہیں وہ اور اوپر کی طرف مکشکا ہے اور پانی کی جب کھو برسہ ہوتی ہے تو پانی کون گھڑا میں ٹکے گا سمجھ گئے ہوں گے جو گھڑا آوندھا پڑا ہے اس میں ایک بون بھی پانی جا نہیں سکتا جس گھڑا کے پیندہ میں چھیدہ ہے وہاں بھی پانی ٹک نہیں سکتا کیونکہ پانی سب چھو جائے گا جس گھڑے میں کنکڑ اور پتھر بھڑا ہوا ہے اس میں بھی پانی جگہ نہیں تکے گا کیسے جو گھڑا کھالی ہے مک اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے اور گھڑا پانی سے لبا لبا جائے گا تدوت یہاں جان کی برسہ خوب ہو رہی ہے اور آپ لوگ یہاں پر سرسن سننے کے لئے آئے ہیں اگر آپ کا لکس کہیں گھر کی طرف ہے یا کہیں بھی ہے تو جانو کہ یہ گھڑا آوندھا پڑا ہوا ایک بھی بون پانی نہیں جا سکتا ایک بھی جان کا لاب نہیں ہو سکتا اگر یہ کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکالتے چلے جا رہے ہیں کول آپ اپرستیتی یہاں پر دے رہے ہیں بیٹھ کر کے سنت مہاتمہ اپرستیتیت دے رہے ہیں آئیں سنانے کے لئے تو آپ سنا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے چلے جاتے ہیں تو کوئی لاب نہیں ہوگا یا دی آپ کچھ مانتہ کو لے کر بیٹھے ہیں یہ تو قبیر پنتی ہیں یہ ہمارے مت کے نہیں ہیں کیونکہ قبیر پنتی ناشتک ہوتے ہیں کیونکہ اسور کو نہیں مانتے ہیں آپ تتھا کتھے کسی اسور کو مانتے تو آپ آشتک ہیں اور کبیر پنتی جو ستی کو مانتے ہوئے ہیں آشتک ہیں لیکن ماننے میں بھی انتر ہوتا ہے سب کی مانتاؤں میں بھندتہ ہوتی ہے اپنے اپنے انروپ جو ہے اسور کو مانتے ہیں برم کو مانتے ہیں دیوی دیوتا خدا گاڑ کو بھی مانتے ہیں ہم لوگ بھی تو مانتے ہیں کبیر شاہب نے کہا کہ رہو سبھارے رام بیچارے کہتا ہوں جو پکارے ہو رہو اور سمحال کر کے رام کا بیچار کر کے سمحال کر کے رہو میں پکار کر کے کہتا ہوں رام تو تو کیا کہتے ہیں کبیر پنتی لوگ رام نہیں مانتے کل میں نے جو چرزہ کیے تو سرچہ پوری نہیں کر پایا تھوڑی سرچہ کیے تھے کہ پہتہارس برس پور میں ستیس گھڑے میں تھا ایک بیقتی کچھ بیقتیوں نے کہا کبیر پنتی ناستک ہوتے کچھ نہیں مانتے ہم نے کہا بھائی ہم مانتے ہیں لیکن آمیں ہمارے پاس کیا وہ مانتے ہیں ہم کیا مانتے ہیں کیونکہ سب کی مانتوں میں بنتا کچھ لوگ آئے تو ہم نے پوچھا کہا آپ کس رام کو مانتے ہیں رام کے سریر کو رام مانتے ہو کیونکہ آتما کو رام مانتے ہو کیونکہ چریتر کو رام مانتے ہو لیکن کبھی شرسنگ تو کیا نہیں ہم نے کہا کبیر صاحب کے اگر رام کے سریر کو رام مانتے ہو تو سریر رام کے ہڈی پچھلی بھی نہیں ملے گی کیونکہ سب جلد سمادھی لے لئے تھے ہجاروں برس بیٹھ گئے تو ان کا ہیڈی پسلی بھی نہیں ملے گی تو آپ کو رام نہیں مل سکتے اگر آتما کو رام مانتے ہو جو سب کے اندر رمہ ہوا ہے اس کو مانتے ہو تو ہم لوگ بھی مانتے ہیں رامیان میں آیا رامیان کو پڑھتے ہیں لوگ آپس میں جب لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جیس رام جیس رام 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 رامیان کے پہلے کیا کہا جاتا تھا اس سمیں جے رام جے سر رام جے جے رام نہیں چلتا شریفتہ چار بس کوئی کہتا ہے صاحب بندی نمو ناران سلام علیکم گھڑ مانی گھڑ نیر اتیار کہہ لیتے ہیں شریفتہ چار بس کوئی کہا جاتا ہے اس سمیں کیا ہوتا تھا جو دھا کان میں آیا ہے جب رام کو یوراج بنانے کے لئے بیچار کیا دستر جی نے تو سبھی لوگوں کو بھولاتے ہیں تو سب لوگ آتے ہیں تو پہلے نمسکار کرتے ہیں شریفتہ چار بس کہ جے جیو سی ستن نائے بھوپ سمنگل بچن سنائے سبھی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جے جیو جے جیو کہہ کر کے پڑام کرتے ہیں راجہ منگلی تو بچن سناتے ہیں کر رام کو یوراج بنانے جائے گا جیکھو جے جیو یہاں پر آئے جب دستر جی کو بھون میں تھے منتری پتہ لگانے کے لئے جاتا ہے تو کہ جے جیو بیٹھ سر نائی دے کی بھوپ گت گئے اور شکھائی وہاں جے جیو ہے منتری جے جیو کہہ کر کے دستر جیو پڑام کرتا ہے جب رام کو جنگل پہنچانے جاتا ہے منتری لوڑ کر کے آتا ہے تو رام کے براہ میں دستر جیو مرشی توسم پڑے ہوئے تھے تو دیکھ سمند جے جیو کہہ کہ انہوں دن پڑام سنت اٹھو بیاکن نرپت کا سمند کہا رہا منتری جے جیو کہہ کر کے پڑام کرتا ہے تو پہلے کیا چلتا تھا جے جیو رامانتہ یوگنو اسمنت راما جوگی جنگ جس کے بشای میں رمڈ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں رام سنت لوگ کس میں رمڈ کرتے ہیں شوا میں اپنے آپ میں آتما میں رمڈ کرتے ہیں رمے نرندر آتما سوگھٹ آٹھو یام یاہی تے سنتن دھرا رام تاسکانہ جو گھرسب کے گھٹ میں نرندر رمڈ کرتا ہے رمنے کے ناتے اس کا نام پڑا رام رام ایسا پرکت رام دستر جی نے سنا تھا سنتوں کے دوارہ تو اپنے پری بیٹے کا نام رکھا تھا رام اپنے بیٹے کا نام سوگھو اچھا رکھتے ہیں کیا کوئی اپنے بیٹے کا نام نام رامڈ یا کنس بھی رکھتا ہے رامڈ اور کنس کی فیکٹری بند ہو گئی اپنی بیٹے کا نام کوئی کئے کئے یا منترہ بھی نہیں رکھتا ہے اچھا نام رکھتے ہیں نا منترہ اور کئے کئے یہ بھی فیکٹری بند ہو گئی سلوچنا سیتا دسترت جی اپنے پریویٹے کا نام رکھا تھا رام اور رام کی خیاتی کو لوگوں نے بڑھا دیا تو ان کو لوگ بھگوان بھی بنا دیا تو وہ ایک دسترت کے پتر سے رام چنجی تھے اور وہ کون سا رام ہے جس کو کوئی سا ہے مانتے ہیں جس کو سندگو جر پہلے مانتے تھے وہ رام رما ہوا ہے وہ رام جو آتما رام ہے رام میں بھی تھا دسترت میں بھی تھا راون میں بھی تھا کنس میں بھی تھا منترہ اور کئی کئی بھی رام تھا وہ رام کون جس کو آتما کہتے ہیں جیو کہیں سول کہیں روح کہیں چیتن کہیں آپ کچھ سب میں کہہ لیئے تو وہ رام سب کے اندر میں ہے اور کبیر صاحب اس رام کو کہا ہردے بسیتے ہی رام نہ جانا ہردے میں جو بسا ہوا ہے رام اس کو نہیں جانتے ہیں تو کہیں کبیر کھوزے سمانہ وہ کہیں باہر میں کھوزتا ہے کتے لوگ کہتے ہیں رام کنکن میں ہے لیکن یہ سب بیویک سمت بات نہیں ہے تو وہ رام کبیر پنثی رام کو مانتے ہیں یہ آتما رام کو مانتے ہیں کبیر پنثی کے اکسے اگر پوچھائے تو کہا جاتا ہے پرات کال اٹھ کر رہنا تھا مات پتہ گروہ ناوے ما تھا مات سے رام چنجی سو کر کے اٹھتے ہیں ماتا اور پتہ گروہ کو پڑام کرتے ہیں مات تھی دیو بھو پتر دیو بھو آچار دیو بھو ماتا دیوی ہے پتہ دیوتہ ہے آچار دیوتہ تو ہی ماتا پتہ دیوی اور دیوتہ لیکن ہم لوگوں کا بیویک نہیں ہے بیویک مرا ہوا ہے تو موٹ کے سامنے کہتے ہیں تو ہی وہ ماتا چھ پتہ تمہیں بندشت سکھا تمہیں ہو تو ماتا ہو تم پتہ ہو لیکن جس ماتا نے جنم دیا جس پتہ نے جنم دیا اس کو ماتا پتہ نہیں کہے پا ایک بار ایک بیکتی نے مہاتمہ سے پوچھا کہ بابا جی ہندو سماج میں ماتا پوجنیے کیوں کہیں گئے ماتا کی پوجا ہوتی ہے کیوں کہا گیا کہا اچھا کل اس کا اتر دیں گے کہا ایک سو پتھر پڑا ہوا تھا پانچ کلو کا کہا اس کا اٹھا لائے کہا کپڑے میں باندھ کر پیٹ میں باندھ لو اور کل باندھے باندھے آنا تب میں اتر دوں گا کہ ماتا پوجنیے کیوں کہی جاتی ہے گروہ جی کے بات کو مان کے پتھر کو اٹھا لائے اور پیٹ میں باندھ دیا کپڑے میں دوسرے دن آئے بہت پریشان ہوا کہا ہمارا جی جلدی آدیس دیسے پتھر کو کھول کر کے پھیکو کہا اچھا ٹھیک ہے پتھر کھول دو کہا اچھا یہ بتلاو تم جو پتھر کو پیٹ میں جب باندھا کپڑے میں رکھ کر کے کہ ایسے لگا کہا ہمارا جی بہت پریشان ہی پریشان ہو گیا لیکن آپ کا آدیس پالن کیا اس لئے پتھر باندھ کر کے آیا ہوں تو اچھا کھول دو کہا دیکھو ماتا نو مینہ گر میں بچے کو رکھتی پھر جنم دیتی ہے پھر ٹٹی پر شاہب سارو کرتی ہے پال کوشن کرتی ہے ماتا کا کتنا بڑا اتکار وہ بات سمجھ گیا آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے اب جس ماتا کی کوئی لاغت نہیں سرسوتی ماتا کی کیا لاغت ہے درگا ماتا کالی ماتا لکشمی ماتا کی کیا لاغت ہے یہ ماتا کا کتنا بڑی لاغت ہے اور ماتا کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں جوڑ پاتے تو یہ ماتا چی پتہ جو آسٹوکتہ ہے پتہ نے جنم دیا پڑھایا لکھایا دھم کا مالک بنا دیا تو کیا ماتا پتہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پڑھام کر پاتے ہو بیویگ نہیں تو جس کا کوئی لاغت نہیں ہے کوئی لاغت نہیں ہے اس کا تو ہم پڑھام کرتے ہیں ہاتھ جوڑتے اگر بچی جلاتے ہیں سو سنکلیا اس میں نہیں ہے اور جو ماتا پتہ کے سو سنکلیا ہے ان کے سامنے اگر بچی جلاتے ہیں ہاتھ جوڑتے تو ماتا پتہ خوش ہو جائیں گے پرسن ہو جائیں گے اور آپ کا فرج بھی ہے تو بیویگ جگہ ہو اور بین ستسنگ بیویگ نہ ہوئی بینہ ستسنگ کے بیویگ نہیں ہوتا جو بھیتر کی آنکھ ہے وہ کھولتی نہیں یہ ماتایں کیا کرتے ہیں پیپل کی پوجا کرتے ہیں بر کی پوجا کرتے ہیں تلسی مہرانی کی پوجا کرتے ہیں دلی میں تھا ایک میلہ تھا سادگرو بھی سیوا کرتی تھی اور فوٹو رکھے تھے علماری میں تو پہلے جب بھوجن بناتی تھی تو پہلے وہاں بھوجن بنا کر کے رکھ دیتی تھی فوٹو کے پاس ہم دو کو کھلاتی تھی تلسی پتی بھی ڈالتے ہم نے کہا ماتا جی تلسی مہرانی پوجا کرتے ہو ہم کہا وہ مہرانی ہے جب ضرورت پتی ہے تو اوبال کر کے پی بھی جاتی ہو کہا کہ مہرانی جب پتی توڑتی ہو تو پہلے پرانام کر لیتی ہو تب میں پتی توڑتی ہوں ہم نے کہا کئی کسی کا پرانام کرو تو اس کا ہاتھ کٹ لو اونگلی کٹ لو اوچھے تھا کیا اور جب مہرانی ہے تو اس کا پرانام کر کے پھر پتی توڑتی آدمی کی کیسی بھول کبھی پندھ میں بھی وہ ناریل پھوڑا جاتا ناریل نیرانجل کی کھوپڑی ہے اس کو مہند ہی پھوڑ سکتا ہے آپ یہ بتائیے کہ مہند ہی پھوڑ سکتا ہے اور دوسرا نے پھوڑنے کا دکھا رہا ہے نیرانجل کی کھوپڑی کو آپ کھوپڑی مانتے ہو اور اس کا پرساد بنا کے کھا بھی جاتے ہو کسی کی کھوپڑی کو پھوڑ کے کھا جاؤ گے کیا اب نیرانجل کی کھوپڑی مانتے ہو پھوڑ کے پرساد کھاتے ہو تو یہ سب کیا آج لوگ سمجھتے بھوڑتے کچھ بیویک نہیں بیویک کو جگاؤ کیا اوچیت ہے کیا انوچیت ہے اس پرکار سے بیویک کرنے کی ضرورت ہے یہ سندھ گرجان یہ سمجھاتے ہیں سندھ گرجان پوڑ یہ پرماتما ہے جب آتما مہاتما ہو جاتی ہے تب پرماتما ہو جاتی ہے آتما گرد کام کرتے ہیں دور آتما پاپ کرتے ہیں پاپ آتما پون کرتے ہیں پوری آتما مہان کار کرتے ہیں تب مہاتما اور وہی پرمپروید ہو جاتے گئے تب پرماتما ہو جاتی ہے آتما کا پرشو دھروپرماتما ہے کہ شرعہ نے کہا کر بچار بکار پریحر تران تان سوئے بچار کر کے بکار کو جو پریتیاط کرتا وہ تران اور تان ہو جاتا وہی شدگرو ہو جاتا ہے تو کہنے مطلب یہ سندگرزن پرماتما ہے بھگوان کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھگوان نہیں مانتے ہیں بھگوان بھی بانتے ہیں بودھ کو بھگوان کہا گیا ہے مہا بیر کو بھگوان کہا گیا ہے بھگن کر دیا ہے جس لئے اپنے برائیوں کو بھگن کر دیا ہے جو اپنے بیکاروں کو بھگن کر دیا ہے جو راگ دویش کو بھگن کر دیا ہے پانچ بسے کی آسکتے کو وہ بھگوان ہے یعنی پد ہے بھگوان جو اپنی برائیوں کو نشٹ کر دیا ہے وہ بھگوان ہے تا سنت بھگوان ہمارے گھر آئے سنت بھگوان تو یہ سنت گرجن بھگوان کہیں اور بھگوان ملے گا کئی کڑکڑ میں جردے جردے والا خدا کئی ملے گا کبھی نہیں مل سکتا ہے تو کلپنا ماتر ہے اس لیے سر کے گھٹ کے اندر بھی آجمان تتو ہے وہ بھگوت شروپ ہے وہی رام ہے وہی ایشور ہے وہ آتما ہی سربو پر ہے تو کہنے مطلب یہ ہے اس کو سمجھو ایک انگلی جب اوپر اٹھاتے ہو بھگوان کے لیے تو تین انگلیاں ایدھر کہتے ہیں جب اپنی طرف دیکھ پا رہے ہیں آپ اپنے کو بھول گئے اپنی شکت کو بھول گئے آج یہ شکت کو بھول کر کے آج جرد پراتے ہو کے سانے ہاتھ جوڑ کے پراثمہ کرتے ہیں لیکن یہ بتاؤ یہ بھگوان کا اپمان کر رہے ہو کی نہیں یہ دیوتاں کا اپمان کر رہے ہو کی نہیں ہم مائک کے سامنے ہاتھ جوڑیں جو ہم سربو پر ہی ہیں یہ آتما سربو پر ہی ہے تو بتاؤ کتنی بڑی بھول ہوگی اس کو ٹھیک سے سب کیوں سمجھنی کی آوازکتہ ہے ایک چھوٹا سعودان سنان نے بھی سمی پورا ہو رہا ہے ایک بہو گئی سسرال میں سبسنگی پریوار کی لڑکی تھی لڑکی اور لڑکا کے اوپر ماتا اور پتا کا بھی پربھاو پڑتا ہے تو وہ جب سسرال میں جاتی ہے تو پرنام کرنا چاہیے ساس کی ساس نے کہا بیٹی میرا پرنام کر پہلے ماں جی کے گوڑ لاغ لے کون ماں جی درگا ماں جی درگا ماں کا گوڑ لگوانے لے جاتی ہے تو درگا کا جو مندر تھا بہت بسار مندر تھا دو سپاہی بنے ہوئے تھے دروازے کے اوپر اور لاٹھی لے کھڑے تھے بہت دیکھ کر کے درنے لگی کہ ماں دیکھو شپاہی جو کھڑے ہیں یہ کہیں ایک لاٹھی مار دیا تو کپار پھڑ جائے گی اور دونوں طرف سپاہی ہیں میں نہیں جاؤں گے ڈڑ لگتا ہے ساس نے کہا بیٹی یہ پتھر کا سپاہی اس میں جان نہیں مردہ ہے کہا دیکھو شپاہی لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور کہیں لاٹھی مار دیا تب کیا حدثہ ہوگی کہا ہے بیٹی اس کو پکڑ آس سے چھوئی کہا دیکھو شپاہی نہ ہلتے ہیں نہ ڈولتے ہیں کچھ نہیں کھڑے ہیں اندر لے جاتی ہے اور جیسے سیر کے سواری تھی درگا مہرانی کی بھینکر سیر بڑی مورتی تھی درگا مہرانی کے اور اس کو دیکھ کر کے بہو ساڑی پکڑ کے کھیستی ہے ساس کی امہ بھاگ بھاگ یہ سیس کھڑا ہوا ابھی یہ چیوا جائے گا اے کہا بہو رہی پھگلی تیرے کوئی اتنا گیان نہیں ہے یہ سیر پتھر کا ہے کہا دیکھو بڑے بڑے دانت ہیں اس کے آنکھ بڑی بڑی ہے پنجا دیکھو کیسا ہے سیر کا یہ کھا جائے گا میں نہیں جاؤں گے ڈل لگتا ہے ساس اس کے موقع میں ہاتھ رکھ دیتی بھی سوان دیرانے کے لئے کی بیٹی اس میں گیان نہیں ہے پتھر کا ہجڑ ہے مردہ ہے پھر حلوہ لے گئی تھی اگر بٹی پھول پتی کہا کہ دیکھو درگا مہرانی کا بھوگ لگاؤ آج درگا مہرانی خوش رہ جائیں گی تو آسیر بات دیں گے اگر بٹی جلا آؤ تو وہ درگا مہرانی کے جو مورتی رہے تو گولک کے مکہ بنا ہوا تھا مرک کے اندر چھید توھا نہیں اور کان میں بھی چھدر نہیں تھا اور ناک میں بھی چھدر نہیں تھا تو کہاti ماں یہ سونگے گی کیسے amb pastors اس میں ناک میں چھیدہ تو ثم ہے کان بھی چھدہ نہیں تو پکھنا کسا سنے گل اوہ موکھ میں چھدہ نہیں تو کھائے گی کیسے ابھی آپ نے کہا سیر جو بنا ہوا تم نیچے پتھر کاٹ کے سیر بنا دیا گیا اوپر درگا موٹی بنا دی گئے تو نیچے والا سیر جب نہیں کھاتا ہے اور بھی بتایا دروازے پر دو شفاہی کھڑے ہیں وہ کچھ نہیں ہلتے ڈھولتے بولتے چاہتے ہیں یہ درگوانی کھائے گی کیسے کیسے سنگے گی سمجھایا کہا ہم کو دھوکہ دینے کے لئے لائے اگر گھر میں کہتے ہیں تو وہاں کسی لوڑھا پوچھ دیتے ہیں جاتا کو پوچھ دیتے ہیں یہاں ہم کو دھوکہ دینے کے لئے کیوں لائے ساس کو سمجھایا اب آپ کو گیان ہے کیا جہاں سوسن کریا ہے تہاں اگر بتی جلا دو جہاں ان کو پھوچھ رہا دو لیکن وہاں پھول نہیں چڑھایا جاتا ہے دیوتا کے مندر پھوچھ رہا جاتا ہے آجو دیمہ حنوان مندر ہے وہاں پر سیکڑو من لڈو گھی کا چڑھتا ہے جو حنوان جی کبھی کھاتے نہیں وہاں دیوسادوں کے لئے بیاتروں سوچالے ہیں باتروں میں پیشاف گھر ہیں لیکن حنوان جی کے لئے اتنا لڈو چڑھتا کہیں ان کے لئے سوچالے باتروں نہیں آپ جانتے ہیں نا لیکن سنت گردان کو کہیں کچھ رہا کر کے بھیٹ بندگی نہیں کر پاتے ہو جو دیوتا کھانے پینے والے ہیں گھر کے جو دیوتا ہے ان کی سیوہ نہیں کر پاتے ہو کئیسی پوجہ آتی آپ لوگ کبھیل پنتی ہیں اور سستن سنتے ہیں سستن کافی ہوتا رہتا ہے لیکن کیا کچھ پرباہ ہوا پرباہ ہونا چاہیے آج سے سنکل پے کر کے جاؤ ماتا اور پتا کا ہم پرنام کریں گے یہ ناریوں کو سنکل پے کر کے جانا چاہیے کہ پتی دیوتا ہے ساس دیوی ہیں سسور دیوتا ہے ان کا میں پرنام کروں گا ان کی آرتی پوجہ کروں گا یہ کوئی پرباہ پڑا ہے کیا سب کبھیل پنتی ہیں بڑا سکل سماج والی تحال ہے لیکن سنتے ہو یہ کان سے سنیں دوسرے کان سے نکالتے چلے جانے ہو کچھ مان کر کے بیٹھے ہو تو بھی بات سمجھ نہیں آئے گی اس لئے دھیان دو اس بات کو کہ جو سن کر کے سنو اس کو لے کر کے جاؤ اگر اس کو لے کر جاتے ہو تو نیشیتھے آپ کے جیون پریورتن ہو جائے گا سبد کا پرباہ پڑتا ہے اگر آپ لوگ کے اوپر سبد کا پرباہ نہیں پڑا تو یہ سمجھ لو کہ ٹھیک سے سبسن سنا نہیں گا جہر کھا لینے سے تدکال موت ہو جاتی ہے اگر اصلی جہر ہے تو اگر اصلی جہر ہے کھایا نہیں گیا ٹھیک سے تو نہیں موت ہوگی اتھوہ وہ اصلی جہر نہیں تھا سبسن سے ابھی آپ لوگ نے سنا انگل مال ڈاکور اپنا کر ڈاکور چھڑ ماتر کے سبسن سے اس کے جیون پریورتن آ گیا اور آپ کے جیون پریورتن کیوں نہیں ہوتا ہے اس کا ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے ہو تو سجنوں اندر میں اگر کچھ مان نتا کو بینا کر کے بیٹھے ہو تو لاب نہیں ملے گا آپ کو سبسن کا ایک کہاں سے سنو گی دوسرے کہاں سے نکالتے جاؤ گی تو بھی لاب نہیں ہوگا اور اگر کہیں آپ کا لقص دوسری جگہ ہوگا تو بھی لاب نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک سے سستر میں بیٹھو جتنا دیر تک سستر ہو کر کے بیٹھو اور لقص کو ایک آگر کر کے بیٹھو اور مہا پوشوں کی بانی کو سنو اور اپنے مندر بھڑھ دو یہ بڑا سوہ اثر ہے کہ یہاں پر یہ مدن پر میں تو کہتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کبھی آئے تھے مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے پرثم بار یہاں پر آئے آپ لوگوں سے بیٹھو ناکات ہوئی لیکن آپ کچھ دے کر کے جاتے ہو تو جانا ہم لوگ آنا سار تھک ہوا نہیں تو ٹھیک ہے ہم لوگ سنا دیئے بس سو گیا بس انہی سبتوں کے ساتھ بانی میں رام دیتا ہوں برو شدگرو دیو کی جائے